ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں ہماری ٹیوی ٹوڈے کی دو خوبصورت مہکتی دمکتی چمکتی اینکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے بھی سسرالوں میں ایک کی دوسری عید ہے ایک کی پہلی عید ہے اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سسرال کی اور ماں باپ کے گھر کی عید میں کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہم چاہ کر بھی اگر کمپیریزن کرے نا تو مجھے لگتا ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو ایک بے فکری کے دور کی عید ہوتی ہے جب آپ سو سو کر ساری عید گزارتے ہو پھر ایک سسرال کی عید آتی ہے جس میں سب ہی رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو گھر کی بڑی بہو یا چوٹی بہو یا جتنی بھی بہویں موجود ہیں ان سب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور ایک فیسٹیویٹی ہی الگ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے نئی شادی ہوتی ہے اور آپ وہ سونے والی عیدیں چھوڑ کر ایک نئی روٹین میں جاتے ہیں اید کی تو مجھے لگتا ہے وہ ایک فیسٹیویٹی اور ہی ہوتی ہے وہ ایک انجرائیمنٹ اور ہی ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک وہ ٹائم بھی گزار لیتے ہیں پھر آپ یہ ٹائم بھی یاد کرنا شروع کرتے ہیں پہلی اید پہلی اید کتا ہو ایسی ہی بزری کہ میں اسی فیس میں تھی کہ اچھا سون ہے ایک دم سے نو بجے دم نو کوا کے مہمانوں نے آنا ہے تیاروں کے باہر آو کیونکہ میں ایک ایک بہو ہوں میرے ہزپرنٹ جو ہے وہ ایک ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی بندے پر زیادہ زبادہ ہوتی ہے تیاروں کے بہو کی عید ہے اور تیار ہو کے باہر آنے پہل اس میں ایسے ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ساری جو مسروفیت ہے وہ اسی کے اٹ گرد ہے ہاں اسے کیا پہنان ہے یہ کیسے مزید مطلب آپ کی دوسری اس کی پہلے ہی ہے تو وہ ساری جو ہماری جتنی بہ ٹنشن ہے وہ ساری اس کی اٹ گرد ہے کیا بات ہے اجا تو بیٹے کی بیٹے کی لیے کیا جی مطلب اگر میں اپنے بیٹے کا تجربہ یاد کروں نا تو مجھے تو اپنے بیٹے کی لیے کوئی جوڑا ہی نہیں پسند آتا تھا میں گہتا ہے اچھا دو گھنٹے کی لیے یہ پہنے گا ایک گھنٹے کی لیے یہ پہنے گا پھر جب ریلیکس ہو جائے گا پھر اس کو سافٹ سے مٹیریل کی کوئی نکا شرٹ پہنا دی جائے گی تو وہ ایک فیز چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو بچے کی جو پہلی اید ہوتی ہے اس پر گفٹس بھی اتنے آتے ہیں اور آپ بھی ماں باب بھی اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ جہاں ایک بچے کے تین جوڑے خریدنے ہیں وہاں دس پندرہ تورام سے آجاتے ہیں پھر بچہ مومت کر رہا ہوتا ہے میں نے اید کے لیے میں نے ایکسپرٹے لیے پہلے دن کے لیے اس کے لیے بہت مشکل شلوار کیجھا کہ مجھے جائے تھے فیبرک بھی اچھا ہونا جائے میں نے بہت سے برینڈز کا وزیت کیا کہ پھر مجھے تقریبا دس دن تک مجھے ایک شلوار کیجھے پھر مجھے کمیز ملگی تو اس کے شلوار کیجھے مشاہمہ چاہیے تھا پھر اس کے بیٹھا ہے میرا بھی یہ ہے پھر اس کی دادی نے بولا کہ یہ ساتھ وہ ایک پشاوری چپل پہنے گا ہے اچھا اب مجھے یہ تھا کہ اچھا اگر یہ ٹراؤزر پہنے گا ساتھ لوفرز پہنے ہاں اب پھر مجھے لوفر نہیں تھے مل رہے ہیں مجھے مجھے لوفرز رہنڈے ہیں اپنے مجھے لگتا ہے بچہ نہیں آپ نے پیدا ہوتا ہی وہ فواد خان ہے جنہی آپ اس کی تیار کر رہے ہیں اس کی پرشنیلٹی کو بنایا جائے گا ایک سیکلی بلکل اسی ہے ہاں اور پورے خاندان کا جی جیسے آپ باتا رہے ہیں آپ کے حزبنڈ ایک ہی ایک ریٹے ہیں تو وہ پورے خاندان کا ایک چشم و چراہ ہوتا ہے پھر سب کی جان اس میں بستی ہے اور سب کی بات اٹیچمنٹ ہوتی ہے مہرہ آپ کی جانے بڑھتے آپ کی کیونکہ سسرال میں پہلی اید ہے تیاریاں کیسی رہیں اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ اید شادی کی شاپنگ ہوئی ہوتی ہے کہ پھر اید کی شاپنگ لڑکیاں گنجائش تو رکھتی ہیں یہ گنجائش ہمیں شے رہتی ہیں یہ شاپنگ لڑکیاں گنجائش پہ کری ہیں یہ ہی گنجائش پہ کری ہوں یہ کبھی بھی فلنے ہو ساتی ہیں کہ ہمیشہ رہے گی کہ شاپنگ جہاں پہ لڑکیاں شاپنگ ہوگی شاپنگ کو بیار ہوگی میں بیار ہوتا ہے سسرال میں پہلی اید پھر ماماب بھی اید بھیجتے ہیں یہ ایک دبل ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے آپ اور ایکسائیٹڈ ہو تو گر سے بھی آئے گی وہ اید آئے گی جو وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ بیس پچیس سال گزرے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ مائرہ کیا پہننا پسند کرتی ہے مائرہ کو کیا پھیجنا ہے اور مائرہ کے لئے میٹھے میں اید میں کیا ہم بھیجیں تو وہ ساری چیزیں پھر کیش مائرہ کے لئے آیا ہوگا تو مائرہ تو فول مالو مال ہے مجھے یہ ہوتا ہے چیزیں نا آئے کیش بھیجیں اور اس اید تے بھی مجھے ایک لس دی کہ یہ چیزیں مائرہ کیا پھر کیسے گی مجھے چیزیں گے مجھے چیزیں گے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ باپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ تو مجھے لگتا ہے بیٹیاں چاہے جتنے مجھے ان کے بچے جوان ہو جائے پھر وہ رخصت ہو جائے ان کی بیٹیاں جائے لیکن ماء باپ سے بیٹیاں بڑے حق سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اور جو چیز آپ ماء باپ سے مانگتے ہو مجھے لگتا ہے مانگنے کی بھی ضروریتی محسوس ہوتی اپنے گھر سکتی ہیں اپنے گھر سکتی ہیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں اکسر کے بڑی بہین آتی ہیں اور وہ سارا گھر سالی کم گیاں جو اچھا لگتا ہے وہ اپنے گھر سے اٹھا کر سکتی ہیں اپنے گھر جاتی ہوں تو اگر میں کسی بھی چیز کے دارے میں کچھ کو ملے موگی ماما بولے گی لے جو لے جو تو میرا بھائی مجھے تنگ کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جب بھی آوگی کچھ بلکل ایسا ہی ہے کھانے پینے کا کیونکہ پنجابی ہیں آپ دونوں کی شادیاں پنجابیوں میں تو پنجابیوں کے ہاں بڑا ٹرنڈ ہوتا ہے کھانا پینے کیا ہوگا اور یہ ہوتی بس کھانے پینے سے میرے جو ہزبرن ہے وہ بڑے شریف اور سیدھے سادے تو نہیں کھائے لیکن کافی مسلم ہیں اس کو اتنا نہیں اچھا مل گیا کچھ تو اس نے حالی ہے خود سے ڈیمارڈ نہیں کرتا لیکن جو میرے ساسور ہیں انہیں ہی ہوتا ہے ٹیبل سجی ہو یہ بھی چیز ہو اور ٹیسٹ ہر چیز میں ہونا چاہیے ورنہ سب کیاسی کی تیسی سب سے اچھا کیا بناتی ہیں میں اسے بنا دو سب کچھ لیتی ہوں لیکن میں کوشش نہیں کی کچھ ایکسٹرا بنا ہوں برہانی میں بہت اچھی بنا لاتی میری حزبن میں بنا ہی میں نے آکے برہانی اسے بناتی ہوں میری حزبن میں جو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں نے ہم کھانا کھانا بناتی ہے میں تمہارے باتوں میں نہیں ہوں یہ نہیں ہو پائے گا یہ نہ ہو پائے گا ماشاء اللہ بیٹا ہے اس کے ساتھ ساری رات جاگنا بڑھتا ہے ایسا ہی ہے وہ سوئے گا تو سونا ہے وہ جیسی ہرجل شروع کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھنا بڑھتا ہے ایسا ہی ہے تو اس کے بعد میں ناچتا میں اسے بنا دیتی ہوں ایسا ہی ہے میری حال سے ایسا ہی ہے باقی میری ساس سلامت کرم آنجی باتنا کہہ دیتی ہوگی بہتے شوخیں ہونڈ دی ضرورت نہیں ٹھیک یہ نہیں ہو پائے گا آپ سے جانتے ہیں آپ کے بیٹھے نئی نیشادی ہوئی ہے بڑی پوزیٹیوٹی چل رہی ہے بچی گلو کر رہی ہے بچی آپ بتائے کیا کھانے پینے میں بنایا ہے اور میچھا تو ہو گیا آپ نے شیر خورما بنایا تھا اور نمکین میں کیا بنایا اور مینیو کیا تھا اور کیا آپ نے بنایا ہے یا ساسو مانے یا نندو نے بنایا ہے میرے جو حضر میں وہ بائی پروفیشنل شیف ہیں تو یہ لیے ایک بڑا ایڈوانٹوز ہے کہ مجھے بیٹھانے کنیوں نے آپ نے کτού پ поставی تو یہ میرے ک cuántوت ہے میں بتاؤ کے لیے ملے خوش BEWAKOOF اور میں بھی ہوتے پر ہوتے تو آپ نے تڑکے لگائے آپ نے تڑکے لگائے جسے گیا سوچے گیا اس کا ملے کا ملے 걸� lurکے مائن ڈوست میں بہت اچھا کر لیتی ہوں